یہ کون سا نام ہے اس کا پتنگا بیٹا تکل ایک تو تکا لگا تکل ہے تکل یہ ہے اس میں الگ الگ کلر ہوتے ہیں یہ دیکھیا یہ دیکھا میں اور بھی اس کے کلر دخاؤں گا پھر اس کے جو اونر ہیں اس سے بھی میں بات کروں گا اس کے بارے میں مختلف معلومت لوں گا یہ دیکھا اس کے کلر دیکھا اس کو بھی تکل بولتے ہیں بھائی یہ دیکھیں آپ اس کے صرف آپ کلر دیکھتے رہے یہ دیکھیں آپ اس کے فن کو آپ دیکھیں ایک فن کو داد کریں یہ کوئی کلر نہیں ہے یہ پنیا جوڑ کے بنائی گئے یہ کوئی وہ کلر نہیں ہے کہ چلو اس کے پر پینٹ کر دیا یہ کلر مار دیا گیا یہ کاغس کے پر کاغس جوڑ کے اس کو برائے جاتا ہے مزید بھی اور کلر یہ تین سو روپے درجہ نہیں تین ہزار پچیس سو روپے سیکڑا ہے پچیس سو روپے سیکڑا ہے ٹھیک ہے پچیس سو روپے کی ایک پڑی یہ یہ وائٹ والی جو آپ کے ہاتھ میں یہ دس روپے کی پتن ہے دس سو روپے کی پتن یہ پانچ والی بھی آتی ہے یہ نہیں یہ پانچ والی بس کوئی دو تین والی دو تین والی اس کا دور ختم ہوگی کیوں کہ ڈنڈیاں مہنگی ہوگی یہ کتنے والی ہے یہ پندر روپے والی یہ سب سادے کلر والی ہے یہ بیس ا search یہ چائنہ پیپر کے اندر ہے چائنہ پیپر کے اندر ہے ایس میں اور کلر بھی ہیں یھے اور کلر بھی ہیں کہ اور رنگ plete سال ہوگا ہن بیس سال ہوگا بیس سال ہوگا تو آپ کی عمر کتنی ہے بھائی مہتے گھائی تریڈو تریڈو ہے کیا بات یہ کتنے والی patنگ بن رہی ہے یہ patنگ ہے پندر روپہ اچھا پندہ روبے کی اچھا دس پندہ روبے اس وقت موبائل زیادہ چلا جاتا ہے لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہر پورے کراچی میں کیا پورے لاہور میں اسلام آمباد میں پتنگ بازی کی جاتی ہے پتنگ بازی ایک شوق ہے ایک ہنر ہے اور ایک سمجھے کہ بہت اچھی تفریح ہے یہ سمجھے کہ کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی کم کھٹ بالا نشین ہے اس کو پتنگ بولتے تھے ایک دور میں اس کو گڑا بولتے تھے ایک گڑی بولتے تھے الگ الگ اس کے نام ہے الگ الگ کولیٹی ہے لیکن ابھی جو پتنگ بازی کا ایک فن ہے پتنگ بازی کے فن میں اب خوبصورتی آگئی ہے یہ دیکھیں آپ اس لحاظہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں جب یہ آسمان پر اڑے گی تو کتنی خوبصورت ہوگی ایک کلاکاری آگئی ہے کلاکاری فینسی آگئی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی آگئی تو اس کے ساتھ مانجا بھی ہے یہ مانجے بھی آگئی ہے یہ دیکھیں مانجے مانجا بھی ہے ابھی یہ ہول سیل میں بگری ہے چھوٹی سی چھوٹی پتنگ بھی ہوتی ہے بڑی سی بڑی بھی ہے اس کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں میں دکھاتا چلوں آپ کو ہر پتنگ کے ایک ورائٹی ہے یہ اس طرح کے سادھی ہے یہ دیکھا یہ سادھی ہے یہ ایک ٹیکنک ہے ایک یہ فن ہے اس فن کو بھی بہت سے لوگ چلا رہے ہیں اس کو بنا رہے ہیں یہ سمجھے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا فن کہ کہاں پہ ختم ہے سب سے زیادہ کہاں پہ بیچی جاتی ہے سب سے زیادہ کہاں پہ خریدی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اور مختلف معلوماتیں گے انفارمیشن دیں گے یقیناً یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے بہت سے لوگوں کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہوگا بہت سے لوگ کو بچپن یاد آ رہا ہوگا اور بہت سے نیو جنریشن یہ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ بھی ایک کھیل کھیلا جائے یہ کھیل ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت کھیل ہے اچھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ گراؤن میں جائیں گے پتنگ اڑائیں گے تو یقیناً آپ کو ہوا بھی آئے گی اور ہوا بھی محسر ہوگی ایک موسم سے انجوائی کریں گے دیکھ اس کا اچھا موسم بھی آتا ہے اس کے موسم کے حساب سے یہ پتنگ زیادہ اڑائی جاتی ہے تو اس میں آئیں دیکھیں کلر کلائمکس کے حساب سے دیکھتے ہیں اور پتنگ یہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے کلرز دیکھیں یہ پتنگ کے کلر دیکھیں آپ اس کی کلائمکس دیکھیں یہ کلر کو دیکھتے بھی بندے کا دل ہوگا کہ یار میں بھی کچھ اس کیل سے کھیلوں یہ دیکھیں یہ جدید اسٹائل ہے لاہور میں اس کے واقعہ دار ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس کے میچز ہوتے ہیں اور بہت ہوگا بہت ہوگا اس کو خطرناک اس کے جو مانجا استعمال کیا جات جسے بہت سے لوگوں کی گھٹنیں کٹی ہیں ٹوٹتی ہیں زخمی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے ایسے مانجوں کی بھی پامندی لگائی گئی ہے جو لوگوں کے لئے نقصان دینا ہو کیونکہ وہ پہلے ایک دور تھا کہ لوگ پتنگ اڑھاتے تھے کھلے میدان کھلی جگہیں ہوتی تھی اب لوگ پتنگ اڑھاتے ہیں سمجھے کہ ایک بیلڈنگیں ہوتی ہے اور یہ گھر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کونسا نام ہے اس کا پتنگا بیٹا تکل ایک تو تکا لگا والا والا یہ تکل ہے اچھا تکل ہے تکل یہ ہے اس کو بولتے ہیں تکل اس میں الگ الگ کلر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اور بھی اس کے کلر دکھاؤں گا پھر اس کے جو اونر ہے اس سے بھی میں بات کروں گا اس کے بارے میں مختلف معلومت لوں گا یہ دیکھیں یہ اس کے کلر دیکھیں اس کو بھی تکل بولتے ہیں بھائیں یہ دیکھیں آپ اس کے صرف آپ کلر دیکھتے رہے یہ دیکھیں آپ اس کے فن کو آپ دیکھیں ایک فن کو داد کریں یہ کوئی کلر نہیں ہے یہ پنیا جھوڑ کے بنائی گئے یہ کوئی وہ کلر نہیں ہے کہ چلو اس کے اوپر پینٹ کر دیا یہ کلر مار دیا گیا یہ کاغس کے پر کاغس جھوڑ کے اس کو برائے جاتا ہے تو مزید بھی اور کولیٹی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو آپ پیش کو لائک بھی کرتے رہیں شیئر بھی کرتے رہیں یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میکنگ اس کی کی جاتی ہے بڑی محنتوں کا کام ہے اور بہت ہی کلاکاری کا کام ہے یہ دیکھیں آپ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی پیپر ایسا ہوگا پرنٹنگ ہوگا جیسے کالا پیلا نیس طرح ہوگا حالکہ سارا یہ پیپر کو جھوڑ کے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی کر رہے ہیں آپ اس کے پورا دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی مشینوں کا کام نہیں ہے جسے باتھوں کا کام ہے ورکنگ کا کام ہے لنڈی کا کام ہے اس طرح پورے فنسی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے تیاری کی جا رہی ہے یہ دیکھیں ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں واقعیت کی سے اس ایک یہ فن ہے اور یہ فن کو سمجھے گئے بہت سے نہیں نسل بھی آ رہے ہیں نئے لوگ بھی آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھائی یہ کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے اس کے ورکنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شاید یہ کاغذ سے کاغذ کو ملا رہا ہے جی اچھا کوئی مشینوں سے یہ کاغذ ملتے نہیں ہیں نہیں نہیں یہ کچھ کرنا اچھا یہ تین کلر والی ہے یہ تین کلر والی ہے تین کلر والی اچھا یہ اپنی ٹیکنک سے کرتے ہو یا لوگوں کے ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ اپنی ٹیکنک سے کرتے ہیں اچھا فل تیار اچھا فل تیار اچھا اس طرح سے بن کے اس طرح کیسے ہوتا ہے صبر یہ تین تین ٹکڑوں میں جوڑ کے ایک پتنگ بنے گی تو یہ جا کے مہنگی ہوتی ہے نا بنی ہوئی یا پڑی ہوئی ہے یہ ایک پیس تنکالنا بیٹا صبر یہ دو ٹکڑے والی یہ اندر کتنے والی ہوتی ہے یہ دس والی ہے ابھی بھی دس پانٹ دس روپے کا جمانہ ہے کتنے روز کی پتنگیں بنا لے دو اچھا دو آزا بنا لے دو دو آزا کی ٹاپ لگ جاتی ہے دیانی بن جاتی ہے چاہلو خوش ہوئی سپیشے سے یہ آپ ہی شروع سے کر رہے ہو یا آپ کی آبو آزاد نے کیا یہ ہمارا کھاندہ نکام یہ پتنگ بنانے والے کو کیا بولتے ہیں ایک قریشی ہوتا ہے کونسی قوم میں یہ پتنگ بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں یہ ہر قوم میں مقصد ہم تو ماجر ہیں یہ سب سے زیادہ پتنگ کہاں پہ تیار ہوتی ہے بنتی ہے جہاں کاریکر رہتے ہوں لانڈی کورنگی میں بنانے والے کارخانے زیادہ ہیں یہ دیکھیں کارانچی کا لانڈی کورنگی وہاں پہ کارخانے زیادہ ہیں یہ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل کلر ہے یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ لیڈیس کلر بول سکتے ہیں یہ پورے ایک ٹیکنیک ہے ایک فن ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نوجوان اس سے وابستہ ہو رہے ہیں یہ دنڈیا بھی دیکھیں یہ دنڈیا ساری توڑی جاتی ہے یہ سارے جو بانس میں سے نکلتی ہے بھائی جان سلام علیکم کیا نام ہے بھائی جان شہاد بھائی یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا یہ تکریبا نہیں کٹھے بیش سال ہو گیا ہن؟ بیش سال ہو گیا بیش سال ہو گیا آپ کی عمر کتنی ہے بھائی میری عمر ہے ساری ٹھاٹی ٹو ساری ٹھاٹی ٹو ہے یہ کتنے والی پتنگ بند رہی ہے یہ پتنگ ہے پندہ روپے اچھا پندہ روپے کی اچھا دس پندہ روپے دبالاس تو یہ جو آگے پندہ روپے کی بھگنے والی ہے نا یہ یعنی ریٹل میں پندہ روپے کی بیچے گی یہ میں اپنا بھی بچپن میں بتاتا چلوں کہ ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے اگر پتنگ بھٹتی تھی ہم اس میں اس کو چیپی لگا جاتے تھے اس کو چیپی بولتے تھے پنیاں وہ آتی تھی وہ ہم دو روپے اس وقت پائے ایک پائے دو پائے پانچ پائے اس طریقے ہم لیتے تھے پھر کنگلائی ہو جاتے تھے پیسے ختم ہو جاتے تھے پتنگ کھریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہم روڑتے گراؤن میں ایک تھیلیاں ڈونڈتے تھے وہ تھیلی والی پتنگ بناتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل انسان کے پاس ہو یا نہ ہو اسی وسائل میں کام کرتے ہوئے سب ہی اپنے سوگل میلے کو کرنا چاہیے نہ یہ کہ رونا رونا چاہیے کہ میرے پاپ پیسے نہیں ہے میرے پاپ وسائل نہیں ہے میرا باپ مجھے پیسے نہیں دیتا کام کسی بھی طریقے سے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو ان کے بینوفیکچر سے بھی ملا ہوں گا ان کی دکان کے بندر سے بھی ملا ہوں گا کہ یہ پاکستان کے کن جگہوں پر یہ دیکھیں آپ کلر دیکھیں لوگوں کو کراچی کے پاکستان کا فن دیکھیں اس فن سے یہ بنایا جاتا ہے زندگی کے جتنے رنگ ہے وہ پتنگوں کے سنگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک باقایدہ بندے کے شکل سبھی بنائے گئی ہے یہ دیکھیں پوری اس کی پچرنگی کلر ہے ایک یہ ہم لوگ کی جب پتنگ نہیں اٹھتی تھی ہم اس میں کپڑے کے بڑی لڑی بانتے ہیں اس کو ہم دنبالی پتنگ بولتے تھے ابھی یہ بننے لگ گئی ہے کیا بات لف کو سمجھے کہ برکو ہسپان کو اڑھائے جاتا ہے آپ نے مختلف قسم کی پتنگیں دیکھیں دیکھیں ان سے ہونے سے بھی معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سر محمد سوہیل محمد سوہیل پورا نام کیا ہے بھائی محمد سوہیل بوجہ ماشاءاللہ کافی آپ سینئر ہیں اس مارکٹ میں تو یہ ماشاءاللہ پتنگ ہوگا ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ اس کے کس طریقے سے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کس طریقے سے تیار ہوتی ہے کیا کیا ورائیٹی ہوتی ہے آپ کے دو چار ادھر ادھر سارے آؤٹلیٹ ہے وہاں پہ آپ نے مجھے وزیٹ کرائی ہے آپ کی آفیس ہے تو سب سے پہلے یہاں کہ آپ اپنی شاپ کا نمبر بتا دے کس نمبر کیا نمبر ہے دکان نمبر جی سیونٹی ہاں جی سیونٹی مارکٹ کا نام ریمبو سینٹر ریمبو سینٹر صدر کراچی ریمبو سینٹر صدر کراچی یہ جو پتنگ ہے یہ آج کل تو بہت وسیع بزنس ہو گیا بہت سے لوگ سمجھے کہ کوئٹا سے بھی منگا رہے ہیں پشاور سے بھی منگا رہے ہیں لاہور پنڈی اسلام سب جگہ سے منگا رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں آنا نہیں چاہے ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا آپ سے کس طریقے سے مال منگا رہے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 0300 2676 845 ایک بار اور بات آتے ہیں 0300 2676 845 اچھا اس نمبر پر آپ کو اوڈر کرتے ہوئے تو آپ اس کو بزری ابیلٹی کرا دے گی تو اسی پیسے کی کیا ریکوئرمنٹ ہوتی ہے یہ آپ ہمیں اسی نمبر پر جیس کیس کر دیں اور فون پر اوڈر دیں جیس کیس ہے یا کوئی بینک بینک کا کوئی جیس کیس کر دیں جیس کیس کر دیں اگر بینک کا کوئی آپ مانگیں گے تو دے دیں گے جیسے کوئی بینک کا اکاؤنڈ نمبر دے دو پیسے لگا دے کیوں بہت سے لوگ جیس کیس کو زیادہ کام کرتے ہیں بہت سے لوگ سب بینکنگ سے کام کرتے ہیں تو یہ جب بتائیں یہ جو اس طریقے سے پارسل ہوتا ہے چھوٹا موٹا یہ کتنی پتنگوں کا پارسل ہے یہ سو پتنگوں کا پارسل ہے سو پتنگ یعنی سو پتنگ کم سے کم کتنے کتنے والی پتنگ ہوتی ہے کم سے کم دس سو پہلی پتن ہے اس سے اب آف مہنگی سمہنگی مہنگی سمہنگی میرے پاس چار سو والی پتن ہے چار سو والی پتن ہے اچھا یہ جو پنیاں ونیاں یہ تھوڑا اتار کے دکھائیں کیا ہے یہ کوئی آپ نے نئی چیز بنایئے یہ میرے خواہل سے انٹک آئیٹم ہے انڈیا میں بہت مشہور محلوف ہے اس کو کیا کہتے ہیں زبرس ہر کلر میں ہر کلر میں اچھا کہ مکشل کلرز ہیں میرے پاس آپ کو کوئی بولیں گے اس کلر میں مجھے زیادہ بنا کے دے دو ظاہر ہے کمپنی کے لاؤنچنگ بھی ہوتی ہے تو یہ لوگ گفٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جس کلر کی چاہیں جی ہاں جس کلر کی چاہیں اور یہ مکس مل جائے گیا مکس بھی مل جائیں گی کوئی پارٹیاں بولے گیا آیا تھوڑی یہ پتنگیں لگا دو سو دو سو یہ لگا دو سو دو سو وہ والی لگا دو تو سب چیز اویلی بھلے سب چیز اویلی بھلے آچھا ٹھیک ہے یہ مجھے بتاتا ہے دس والی کونچی پتنگ ہوتی یہ کتنے کی ہوتی ہے یہ تین سو روی درجہ نہیں اور تین ہزار پچیس سو روی شکڑہ ہے پچیس سو روی شکڑہ ہے ٹھیک ہے پچیس سو روی کی ایک پڑی تو یہ یہ وائٹ والی جو آپ کے ہاتھ میں یہ دس اوپے کی پتنگ ہے دس اوپے کی پتنگ یہ پانچ والی بھی آتی ہے یہ نہیں یہ پانچ والی بس کوئی دو تین والی دو تین والی اس کا دور ختم ہوگی کیونکہ ڈنڈیا مہنگی ہوگی یہ کتنے والی ہے یہ پندر روپے والی پندر روپے والی صحیح ہے یہ سب سادے کلر والی ہے یہ بیس اوپے والی بیس اوپے والی یہ چائنہ پیپر کے اندر ہے چائنہ پیپر کے اندر صحیح ہے اس میں اور کلر بھی ہیں صحیح اور کلر بھی ہیں اور رنگ مرنگی کلر والی مہنگی ہوتی ہے کیا مہنگی سب ہے نہیں مہنگی ہوتی ہے کہ وہ ادام میں ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے دھوڑی لیکن یہ والی میرے ہاتھ میں یہ کتنے والی ہے یہ ہے اس کی کہلاتی ہے پتنگ پونا یہ لاہوری پتنگ کہلاتی ہے یہ شکڑا ہے پانچ ہزار روپے کا پانچ ہزار روپے کا سکڑا یعنی پچاس روپے کی لاہور میں کس ٹائپ کی پتنگیں مانگائی جاتی ہے یہ پتنگ ادھی یہ بھی لاہوری کہلاتی ہے لاہوری کہلاتی ہے لاہور کی جو پانٹیاں آپ سے اس ٹائپ کی پتنگ مانگا دیں یار یہ لاؤ ایک ادھی ہوتی ہے دوسرا کیا نام ہوتا ہے پونا پونا پڑا ہوئے یہاں پہ پونا یہاں اچھا یہ پونا ہے یہ سب بڑا ہے پونا اور کوئی ورائیٹی کا کوئی نام ہوتا ہے اچھا یہ بڑی ورائیٹی ہے مینے پاس یہ تو سالا ڈسپلی ہے نا مارکیر میں آپ کا پورا گھوڈام بھرے پڑے لاؤ یہ کیا ہے یہ تاوہ ہے پورا پتہ یہ کتنے والا ہے یہ سات ازار روپے شکڑا ہے سات ازار روپے شکڑا ہے سات ازار روپے شکڑا ہے یہ میدانی پتنگ ہے یہ میدانی پتنگ ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ چار ہزار روپے شکڑا ہے چالیس روپے کی چار ہزار روپے شکڑا یہ کیا چیز ہے اس کے ناکھن بھی بولتے ہیں اچھا اور چلا بھی بولتے ہیں چلا بھی بولتے ہیں چلا 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 اچھا وہ جو چڑ کھانے والا وہ چڑا یہ سب لاہور میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے میدانوں میں پیش لڑانے والے اچھا پیج لڑانے والے کیم کھیلنے والے کھیل جاتے ہیں اچھا جو یہ چھ ہزار روپے شکڑا ہے چھ ہزار روپے شکڑا ہے یہ پشاور روپے کونسی استعمال ہوتی ہے ہمارے پکتون بھائی چلا اڑاتے ہوں گے پکتون بھائی اس سے بھی بڑی اڑاتے ہیں اس کا کیا نام ہے یہ میدانی لگو ہے چار تیلیوں والا میدانی لگو چار تیلیوں والا یہ بھی ہے کیا بات ہے یہ دو سو پچاس اڑاتے ہیں لیڈی ساچکل کونسی پتنگیں اڑاتی ہیں یہ ہمارے بچیاں یہ اڑاتی ہیں وہ یہ اڑاتی ہیں یہ بہت ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے چائنہ پیپر ادھی چائنہ پیپر ادھی بہت ہی اچھا ہے یہ مانجی ہے ہمارے اچھا یہ مجھے بتا دی یہ رنگ برنگی ٹیپے یہ کس کام میں آتی ہے یہ پتن کے چپانے میں کام میں آتی ہے یہ جو پھٹا پھٹی جائے اس کو یہ جو مانجا کس ٹائپ کا آتا ہے یہ مانجا کہتے ہیں میدانی مانجا میدانی مانجا صحیح ہے اس میں الگ الگ یہ کتنا تک کا ہوتا ہے یہ پندہ سو سے شروع ہے اس میں کتنا گرس ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں تقریباً تین ریل تین ریل انداز کتنی اس کی انداز سو گرس انداز سو گرس اچھا اس کا بھی سسٹم میں پہلے ہمارے دھور میں پہلے صدی ڈالتے ہیں صدی کے وہ تھوڑا سا مانجا لگا دی آج کا پوری پتنگ مانجا مانجا ہے یہ صدی کا رول ہے فش کا اچھا فش کا فش مار کا یہ کتنے کا ہے یہ ایک سو ستر روپے گا یہ ایک سو ستر گا یہ آپ کا ہاتھ میں جو مانجا یہ کیا کہنا اس کا نام کیا ہے یہ میدانی مانجا ہے اس کے لاوری میدانی مانجا بھی بولتے ہیں نقصان دے کونسا جو آج کل بینڈ لگا ہوا ہے وہ آمنی رکھتے ہیں کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل مانجا کہناتا ہے وہ یہاں ریمبو سنٹر میں صدر کراچی میں آپ کو نہیں ملے گا اچھا یہاں الاؤ نہیں ہے آپ کی بھی کوئی اگنیشن ہوگی یونین ہوگا اس کی طرف سے الاؤ نہیں ہے آپ جو بھی کام یہاں پہ ہوتا ہے یعنی کانونی طریقے کار سے ہوتا ہے کانونی طریقے سے کوئی کسی کے لئے نقصان دے چیز نہ ہو اچھا یہ مانجا ہے اور کونسا مانجا ہوتا ہے یہ مانجا نام ہے اس کا نام ہے 3536 یہ 3536 یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی مانجا ہے اچھا ایک جو مانجا ہوتا ہے ایک اس کو بولتے ہیں کہ رکھ کے کٹا ایک ہوتا ہے دھیل دے کے کٹا ہے تو ایسا ہے کچھ ہوتا ہے یہ نہیں کچھا ہے چار سو چوالیس اچھا رکھ کے کٹا جو رکھا نہ کچھا تو کٹا یہ چار سو چوالیس یہ کوئی دھیل دیے جا دھیل دیے جا پھر پتا ہوں اس کی کٹی ایسا ہے کچھ کیونکہ ہمیں اپنا بچپن بھی یاد آگا یہ دھیل کا مانجا ہے یہ دھیل کا مانجا ہے ٹھیک ہے یہ پندہ سو وہ بھی پندہ سو یہ پچیس سو روپے گا ہے اس کا کیا نام بتا ہے آپ نے چار سو چوالیس چار سو چوالیس ٹھیک یہ چھ پیس ہوتا ہے یعنی دو ہزار گرس یہ فراری فراری یہ کہ گاڑی فراری آتی ہے مانجا میں بھی فراری مانجا میں بھی فراری یہ کتنے گا ہے یہ دس پیس مانجا ہے یہ اٹھالیس سو روپے گا ہے لیکن آپ کے چینل سے تحصو سے جو آئے گا اس کے لئے چار ہزار روپے چار ہزار روپے میرے چینلز کے تحصو سے بلکہ آپ کا جو سکرین سوٹ لے کے آئے کہ آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ کرنا ادھال نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساپ آجا یہ جو بڑی بڑی چرکیاں جو ہوتی ہوئے دکھائیں یہ کیا ہے یہ پورے پورے چرکے ہیں آجا زبرس صحیح ہے یہ کتنے تک کا ہوتا ہے اس میں پچیس سو سے لے کے آٹھ ہزار روپے تک کا جرکہ ہے آجا زبرس کیا بات ہے آجا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بچے آتے ہیں کہ تھوڑا سو روپے کا مانجا دے دو سو روپے کی صدی دے دو پچاس کی بیس کی صدی دے دو ایسا کچھ گس کے حساب چھو نا آنٹی سے کی حساب یہ آنٹی ہے پچاس روپے کی آجا پچاس روپے کی آنٹی بچوں کے لئے خاص بچوں کے لئے خاص میرے بچوں کے لئے چرکی ہے یہ ہمارے میٹے میٹے بچوں کے لئے آجا بہل بچوں کے لئے ہاتھ possa نہیں کٹتے ہیں تو یہ بچوں کے لئے چرکی ہے پوری چرکی کنتے ہیں آجا چارسو روپے کی چارسو روپے کی اچھی گہشی ہے اور بھی کوئی نئی چیز کو ایسی بتا اور بھی کوئی چیز دکھا ہے یہ میدانی دور ہے میدانی دور یہ تین ہاتھ ہوتی ہے ظلفگار بھائی کی اس کو تین ہاتھ تین ہاتھ لگے ہوئے یہ ویسے کس طریقے سے بنتا ہے ایک دور میں ہمارے دور میں وہ جو شیشے ویشے ٹیوب لیٹ کو چورا کر کے لگاتے بناتے تھے ابھی وہی طریقہ اچھا وہی طریقہ یعنی اب تو مشینوں سے بنتا ہے کہ وہ ہاتھوں سے بنتا ہے ہاتھوں سے ہی بنتا ہے اس کی جو بیر اگر کار کھانے ہیں تو کہاں پر ہے اورنگی کورنگی میں اورنگی ٹاؤن ہے کورنگی ہے اچھا اور اس کے علاوہ آپ کو لانڈی میں مل جائیں گے اس کی کار کھانے اچھا ٹھیک ہے زبدست ہے اور کوئی ویرائیٹی آپ دیکھانے یہ جو چھوٹی دیکھو یہ مجھے کو نظر آجی یہ چھوٹی نہیں ملنی ہے یہ بیسے ہم سو روپے کی بیتے ہیں آپ کے توسط سے آئے گا اس کے لئے اسی روپے کی ہے اچھا یہ بھی اسی کی ہے یہ بھی اسی کی یہ آپ کے ہاتھ میں یہ بلے پانڈا صدی ہے صدی ہے یہ کتے ہیں یہ بیسے سو روپے کا بیتے ہیں لیکن آپ کے چینل سے آئے گا تو پانڈ پی اس کو اسی روپے کا دیں گے اسی روپے کا ایک دانہ جی 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 ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے آپ کونسے علاقے میں لے کے جاؤ گے سفورہ سفورہ گوٹ کراچی والا ابھی کیا لیا آپ میں ابھی یہ پتہ نہیں دیئے یہ سامان لیا ہے یہ سامان کیا کیا لیا ہے چرکھیاں یہ لیا ہے اچھا لوس میں پورا لوس میں زبرس یہ ابھی ابھی آپ لے کے جا رہے ہو یہ کتنے دن کا کونٹ ہے یہ پانچ چھے دن میں پھر آنا پڑے گا آجا پانچ چھے دن میں ویرائیٹی پڑھنی پڑتی ہے نا روز آنا پڑتا ہے آج یہ ہے آج یہ ہے زبرس زبرس سویل بھئی ایک بار اور دکان نمبر جی ستر ریمبو سنٹر سدر کراچی فون نمبر ہے 0300 0300 2676 845 ریمبو سنٹر سدر کراچی بہت بہت شکریہ